بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاری کی جا رہی ہے لیکشن کمیشن پر کسی کو اعتبار نہیں یہ لوگ اپنی پسند کی ہلکا بندیاں کر رہے ہیں جبکہ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ چند روز میں ملک گیر احتجاج کی کال دوں گا جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا عوام تیاری رکھیں جیسے ہی سپریم کورٹ سے ہماری کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کال دوں گا یوکرین پر روس کا حملہ بہت بڑی غلطی اور ناقابل قبول ہے سابق جرمن چانسلر جرمنی کی سابق چانسلر انگلہ میریکل نے یوکرین پر روسی جارہیت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی حملہ ناقابل قبول اور بہت بڑی غلطی ہے عالمی خبرصہ اداری کی ریپورٹ کے مطابق جرمنی کی سابق حکمران انگلہ میریکل نے عہدہ چھوڑنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں یوکرین پر روس کے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے تاہم انہوں نے اپنے دور میں روس سے متعلق پالیسیوں پر معذرت کرنے سے انکار کیا تونائی کی بچت ملک بھر میں بزار رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وزیراعالہ نے تونائی کے بہران سے نپنے کے لیے ملک گیر اقدامات پر وفاقی کابینہ کے فیصلے سے حصولی اتفاق کر لیا بدھ کو وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں صوبہ سندھ کے وزیراعالہ سید مراد علی شاہ پنجاب کے وزیراعالہ حمدہ شہباز اور ملوچستان کے وزیراعالہ عبدالقدوس بزین جو نے شرکت کی اجلاس میں تونائی کے بہران سے نپنے کے لیے قومی حکمت عملی پر وزیراعالہ سے اہم مشاورت ہوئی ویز اور فیصلوں سے متعلق صوبائی وزرہ کو اگاہ کیا گیا یوکرین روسی راکٹ حملوں سے بچاؤ کے لیے اسرائیلی آئرن ڈوم لینے کا خواہاں روس کے حملے کی ضد میں رہنے والے یوکرین نے اپنے شہریوں اور تنصیبات کو روسی شارٹ رینج مزائلوں راکٹوں اور توپ خانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسرائیلی ساختہ آئرن ڈوم حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اسرائیل اور ایران پھر آمنے سامنے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی دھمکیاں اسرائیلی وزیراعظم نفطالی بنییٹ نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ قوام مطدہ کی جہوری توانائی کی بینل اقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر ایران کو اس کے جہوری پروگرام کے بارے میں واضح انتباہ جاری کریں گے دوسری جانب ایران نے اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ریپورٹس کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں نفطالی بنییٹ کا کہنا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئی اے آئی اے کے بورڈ آف گورنر ایرانی حکومت کو ایک واضح انتباہی سگنل جاری کرے گا اور یہ واضح کرے گا کہ اگر وہ اپنی منحرف جہوری پولیسی پر گاندن رہتا ہے تو انہیں بھاری کیمہ چکانا پڑے گی تمام فونز کے لیے ایک چارجر پر یورپی یونین متفق امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کو دھچکا لگ گیا کیونکہ یورپی یونین سمارٹ فونز کے لیے ایک چارجر پر اتفاق کر لیا غیر ملکی حبرسان اداری کی ریپورٹ کے مطابق ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کو دوہزار چوبیس تک یورپ میں فروغت ہونے والے آئی پونز کے کنیکٹر کو تبدیل کرنا پڑے گا یورپی یونین نے اتفاق کر لیا اس فیصلے کے حوالے سے یورپین یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ اس سے سارفین کے لیے آسانیا پیدا ہوں گی اور ان کے پیسوں کی بجت ہوگی ترکی کو روس اور یوکرین میں دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کی امید ترکی اور روسی وزارہ خارجہ کی انقرہ میں ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے یوکرین اور روس میں جاری تنازعہ پر بات چیت کی غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق روسی وزارہ خارجہ سرگائی لا روف کی دورہ ترکی کے دوران درالحکومت انقرہ میں اپنے ترک ہم منصف سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے روس اور یوکرین میں جاری تنازعات پر بات چیت کی ملاقات کے بعد ترکی اور روسی وزارہ خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرس کی اس موقع پر ترکی کے وزارہ خارجہ نے تنازعہ کا شکار دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ مذاکرہ شروع ہونے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرہ دوبارہ ہو سکتے ہیں پاکستان سے ملاشیہ جانے والوں کے لیے اچھی خبر کومی ائرلائن پی آئیے نے ملاشیہ کے درالحکومت کولا لمپور کے لیے فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال کر دیا کرونا وارث کی وجہ فلائٹ آپریشن آرزی طور پر معتل کیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق پاکستان سے ملاشیہ جانے والوں کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی کومی ائرلائن پی آئیے نے کولا لمپور کے لیے فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال کر دیا وارڈ بینگ نے پاکستان کے لیے 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی وارڈ بینگ کے مطابق یہ فنڈ بنیادی ہیلتھ کیر اور انسانی وسائل مضبوط بنانے پر خرج کیا جائیں گے فنڈز کے ذریعے صحت کی سہولیات تک بہتر رسائی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی بی جے پی رہنماؤں کو مذہبی معاملات پر بات کرنے سے محتاط رہنے کی ہدایت الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکمران جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی کی ترجمان کی جانب سے دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخ خانہ ریمارکس پر مسلمان اور مسلم ممالک احتجاج کے بعد پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جس میں انہیں مذہبی معاملات پر بات کرنے سے محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے بی جے پی رہنماؤں کے گستاخ خانہ بیانات پر اقوام متحدہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا اقوام متحدہ نے بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخ خانہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مذہب کے لیے احترام اور رواداری رکھنا بہت ضروری ہے عالمی خبرسانہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری انٹونیو گوتریس نے پریس بریفنگ میں بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخ خانہ بیانات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ مذہبی رواداری اور احترام کو اہمیت دیتا ہے سکھوں کی تنظیم کا بھارتی پنجاب کی لہدگی کے لیے ریفرینڈم کا اعلان خالصتان کا نقشہ بھی جاری کر دیا گیا امریکہ میں مقیم سکھوں کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم مزید بھارت کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتے تنظیم نے بھارتی پنجاب کی آزادی کے لیے ریفرینڈم اور خالصتان کا نقشہ بھی جاری کر دیا شمالی کوریہ سے چلنے والی ہواوں سے کرونا ہمارے ملک میں آ رہا ہے چین نے بڑا عزام آید کر دیا چین نے دعویٰ کی اہگر شمالی کوریہ سے آنے والی ہواوں کے ذریعے کرونا وارث ہمارے ملک میں داخل ہو رہا ہے عالمی خبرسان اداری کی ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریہ کی سرحد کے نزدیک چین کے 21 لاکھ والی آبادی شہر ڈونگ میں اپریل سے کرونا وبا کے پھیلاؤں کے باعث لاکڈاؤن نافذ کیا گیا تھا تاہم ہفتوں پر مشتمل لاکڈاؤن کے باوجود وبا پر مکمل طور پر کابون نہیں پایا جا سکا جس پر شہری انتظامیہ نے ایک انوکھا دعویٰ کیا ہے کہ ایسے افراد میں کرونا کی تشکیز ہوئی ہے جو چار دن سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے عالمی سب میرین کیبل میں فنی خرابی پاکستان سمیت دیگر ممالک میں انٹرنیٹ سرویس متاثر مصر اور اٹلی کے قریب عالمی سب میرین کیبل میں پیدا ہونے والی فنی خرابی کے باعث پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک میں انٹرنیٹ کی سرویس متاثر ہوئی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق فنی خرابی مصر کے قریب ڈبل اے ون اور سیم فائب کیبل میں سامنے آئی ہے ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر دو روپے دیس پیسے سستا ہوا لیکن پھر ایک روپے اکتالیس پیسے کا اضافہ ہوا اور اکسر ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو ایک روپے بیس پیسے کا ہو گیا ہے دوزشتہ رولز دالر کی قدر میں دو روپے چوالیس پیسے کا اضافہ ہوا تھا جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر دو سو دو روپے کی سطح سے تجاوز کر گیا تھا ٹرم کے خلاف بھی دوشہ خانہ کیس کھل گیا امریکہ کے سابق صدر ڈالر ٹرم کے خلاف بھی دوشہ خانہ کا کیس کھل گیا ہے ہزاروں مالیت کے اتحائف موجود نہیں یا پھر ان کا پتہ نہیں اصلاحاتی کمیٹی نے نیشنل آرکیوز کو خط لکھ دیا غیر ملکی تحائف کا مکمل ریکارڈ دینے میں ناکامی پر امریک کی ایوان نمائندہ گان کی کمیٹی نے ڈالر ٹرم کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں عزیر آزم کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام عزیر آزم شہوا شریف نے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت جاری کر دی عزیر آزم نے ہدایت جاری کی ہے کہ برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکسز ختم کیے جائیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی